موسیقی تزارات پائے جاتے ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے یہ سوالات جب تک اٹھائے نہیں جائیں گے اور جرس اٹھائے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم جری افراد پیدا نہیں کر سکتے اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جری افراد بنائے وہ جن میں اعتماد ہو جو حقائق کی بنیاد پر کام کرنے کے عادی ہوں اس لیے میری خواہش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں اگر کوئی بھی گفتو کو طلبہ سے کر رہا ہوں تو اس کو میں سن کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اس کے اوپر سوالات کریں اور میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کا تجزیہ کر کے طلبہ سے یہ سمجھیں کی کوشش کروں کہ ان سوالات کا ماخذ کیا ہے اور ان کا حل ان کی نگاہ میں کیا ہو سکتا ہے اور اسے ہم کیسے اور مفید بنا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے طور پر میرا کام کم از کم یہ ہے کہ میں اس روایت علم کو جو اسلام کی روایت علم ہے جس کے بارے میں قرآن پا کہتا ہے اہل علم سے سوال کو کہ تم کو نہیں معلوم یہ وہ روایت علم ہے جس کو ہمارے ہاں دفن کر دیا گیا ہے میری خواہش ہوگی کہ جو بھی گفتگو طلبہ کے ساتھ مجھے کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات میرے سامنے آئیں اور ہم مل کر کے ان سوالات پر غور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم اور اخلاق دونوں الفاظ اتنے اہم ہیں کہ ان کی وضاحت اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے یہ دیکھنا کہ ہم جو تعلیم پاکستان میں طلبہ طلبات کو دے رہے ہیں اور جس تعلیم کو ہم دینا چاہتے ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے ایک بہت وسیع موضوع ہے لیکن بجائے کسی نظری گفتگو کرنے کے میں چاہوں گا کہ ان چند لمحات میں ہم اپنے لیے یہ آسانی پیدا کریں کہ تعلیم سے کیا مراد ہے اور اخلاق سے کیا مراد ہے تعلیم کے بارے میں تصورات جو پائے جاتے ہیں اس میں مروجہ تصور یہ ہے کہ ایک ایسا فرد جو بعض مہارتیں بعض معلومات پر پورا عبور رکھتا ہو ہم اسے ایک تعلیم یافتہ فرد کہتے ہیں مثال کے طور پر اس نے نفسیات کے بارے میں ڈھائی سو کتابیں پڑھنی معلومات میں اضافہ ہو گیا مثال کے طور پر نفسیات کے بارے میں اس نے کسی کلینک کے اندر جا کر کے ایسے افراد سے ملاقات کی جن کے کوئی مسائل تھے انہیں سمجھا ان کا حل تجویز کیا یہ اس کا عملی تجربہ ہو گیا ان دو چیزوں کو جب اس نے اچھ انداز سے کر لیا ہم نے اسے ڈگری دے دی کہ اب آپ ایک کنیکل سیکالوجیسٹ ہیں اور وہ ایک پڑھا لکھا فرد شمار ہونے لگ یہ تصور ہے جو تعلیم کا پائے جاتا ہے اس کی بنیاد دراصل تعلیم کا وہ تصور ہے جس میں نہ صرف نفسیات بلکہ فیزیکل ایڈیوکیشن ہو کیمسٹری ہو ایٹومک انرجی کا مسئلہ ہو یا اخلاقیات کا ہو معیشت کا ہو سیاست کا ہو ان سب علوم کے اندر بنیاد کیا ہے ان کے لیے ہمارے پاس ماخص کیا ہے ہم چاہتے کیا ہے اس پوری ان تینوں سوالات کا جو مرکز ہے میری نگاہ میں وہ یہ ہے کہ ہمارے تصور علم کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ان سب کی بنیاد یہ تصور علم پر ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منفعت پرست تصور علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یوٹیلٹی یا یوٹیلٹیریانیزم کس طرح سے ہمیں کچھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ایک شخص جب نفسیات کا متعلق کر لیتا ہے اور ماہر نفسیات بن جاتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے ایک شخص ماہر معیشت بن جاتا ہے اور وہ معاشی مشیر ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے یا وہ کس قسم کی معیشت ملک میں رائج کرتا ہے ان سب چیزوں کا تعلق جیسا ہم نے گزارش کی تعلیم کے اس تصور سے اس کے بنیاد منفعت پر یا یوٹیلٹیریانیزم کے اوپر ہے یوٹیلٹی یوٹیلٹیریانیزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور حیات جس کے اندر آپ ان پیمانوں کو استعمال کریں جو مادی طور پر آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام نے جو تصور علم دیا ہے اس کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ آپ کیا فائدہ خود حاصل کر رہے ہیں کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور اصلی بنانے والے کے اصلی مصور کے اصل حاکم اور عالی تعلیم حسدی کے جس انسان کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے وہ اس انسان کے ہمارے سے کیا چاہتا ہے وہ کس طرح سے رہے کیا طرز عمل اختیار کرے اسے گفتگو کیسی ہو گھر کیسا ہو معیشت کیسی ہو سیاسی معاملات کیسے ہو کس طرح اس کے تعلقات لوگوں سے مستاقم ہو ان تمام چیزوں کو جو چیز واضح کرتی ہے وہ ایک لفظ ہے اور وہ ہے وحی الہی جناجی قرآن پاگی کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو علم دیا علم دیا اشیاء کا اور یہ علم جو اشیاء کا یہ محدود نہیں ہے اور اسی بنا پر بابر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی سے جو لوگ جتنا خشیہ کرتے ہیں وہ اتنی اچھا صاحب علم بھی ہوتے ہیں تو یہ جو قرآن پاگی بار بار حوالے پائے جاتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا سبور علم اس سے مختلف ہے کہ محض مادی فوائد کے لیے تعلیح محاصل کی جائے بلکہ اس کا اصل مقصدی ہے کہ انسان کو وہ رویہ سکھایا جائے جس کے اندر اس کے فیصلے اخلاق کے بعض اصولوں کے پابند ہو یہی سے ہم اس بات کو بھی آگے لے کر چل سکتے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے اور وہاں پہ اس نے آپ کو چائے پیش کر دی شربت پیش کر دیا لسی پیش کر دی بڑی آپ کے خاطر ہو گئی اگر اور آگے پڑھتا ہے کھانا بھی کھلا دی اور بھی اچھی بات ہوگی آپ نے کہا بہت باخلاق آدمی کسی دفتر میں آپ گئے اور اس نے بجائے دو گھنٹے بٹھانے کے آپ کو فوری بلا لیا آپ نے کہا بہت بڑا باخلاق آدمی لیکن وہی فرد جو آپ کا استقبال بھی کر رہا ہے اور آپ کو دفتر میں جلد بلا بھی لیتا ہے کیا اس فرد کا تعلق یہی اس کے والدین کے ساتھ ہے پڑوسی کے ساتھ ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے جب کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا اس وقت رویہ کیا ہے جب لوگوں کے دمہیں رویہ کیا گویا اخلاق محض کسی ایک سرگرمی کا نام نہیں ہے بلکہ اس مکمل طرز عمل کا نام ہے جس میں اس کی ذاتی زندگی ہو معاشی زندگی ہو معاشی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو ان سب میں کونسا اصول کار فرما اس حوالے سے بھی جو تصورات اخلاق پائے جاتے ہیں قدیم یونانیوں سے لے کر کے آج تک ان کا مہور جس کے گرد وہ گردش کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو کس بات سے خوشی ہوتی آپ کس بات سے ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اہمیت اور مقام حاصل ہوتا ہے کس چیز سے محض آپ کو نہیں بلکہ ایک بڑے انبوہ کو خوشی ہوتی ہے جیسے میں نے گزائرش کی آغاز میں منفات پرستی یوتیلٹیریا نظم اس کی بنیادی ہے کہ کتنے زیادہ افراد کو بے کبہ خوشی ہو رہی ہے فائدہ پہنچ رہا ہے لذت مل رہی ہے یہ وہ سب تصورات ہیں کہ تعلق اخلاق کے ساتھ اسلام ان سب سے ہٹ کر کے یہ بات کہتا ہے کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک شخص کو نہ لسی پیش کرتے ہیں نہ چائے پیش کرتے ہیں نہ آسکریم پیش کرتے ہیں بلکہ پانی کا ایک گلاس دیتے ہیں لیکن پانی کا گلاس بڑے خلوص سے دے رہے ہیں آپ یہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آیا تو آپ نے اس کے لیے پندرہ انوار اقسام کے کھانے سامنے رکھ دیئے اور آپ بیٹھے میں رہونت کے ساتھ اور وہ زہر مار کر رہا ہے جو آپ نے اس کے سامنے رکھا بلکہ وہ آپ کی محض چٹنی اور سوکھی روٹی اگر وہ ہے اور آپ نے وہ اسے بڑے احترام کے ساتھ دی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس کو نہ صرف ہاتھ لگا بلکہ کھائے اور انجوائے کرے اس سے لطف اندوز ہو تو یہ جو آپ پہ کرنا ہے یہ وہ اخلاقی عمل ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جائے اور جو محدود نہ ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معلم ایک استاد اگر وہ ایک اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں اس لیے جاتا ہے کہ اتنا معافضہ ملے گا گھر چلے گا کچن چلے گا اور میں آرام سے رہوں گا تو اس کی ساری کابش اس غرص کے لیے ہے کہ اس کا دسترخان چلے اس کے بچوں کی تعلیم ہو وہ پیسے جمع کرے گاڑی خرید لے یا گھر بنا لے تو کیا یہ چیز پوری ایمانداری سے کرنے کے باوجود ایک اخلاقی عمل بھی ہے یا یہ ایک ذاتی منفات کے لیے کیا جانا والا کام ہے ایک چانس یہ نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں استاد بن جاؤں گا تو میرے گاؤں کے سارے لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے گاؤں کا پورا فائدہ ہو جائے گا اور آخر کار جب انتخاب ہوں گا یونین کانسل کے میں کامیاب ہو جاؤں گا بڑا عالی مقصد ہے نا اس کا پورا گاؤں تعلیم حاصل کر لے گا اور یہ بھی بری بات نہیں ہے کہ وہ یونین کانسل میں منتخب ہو جائے گا جن کا اس پورے کے پورے عمل کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلامی نقطہ نگاز سے ایک اخلاقی عمل ہے جو تصور اخلاق دیگر پائے جاتے ہیں ان کے لئے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس نے کسی کو گالی نہیں دی چھوڑا نہیں مارا قتل نہیں کیا برا بلا نہیں کہا ایک بھلا کام کر رہا ہے روزی کمارا ہے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس لئے دوسرے ذاویہ نگاہ یہ کہیں گے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن ہم جہاں لکیر کھیجتے ہیں اسلام کے تصور حیات و نظام میں اور عام زندگی میں وہ یہی فرق ہے اسی لئے کہا گیا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اخلاق کے آلترین مقام پر ہیں آپ کا جو اخلاق ہے وہ کامل ہے آپ کو بھیجا گیا ہے بطور مولم اخلاق کے وَإِنَّكَ الْعَالَى خُلُقٍ عَزِيمٍ یعنی آپ نے جو مثال پیش کی ہے وہ خلق عظیم ہے وہ انتہائی بلند میار ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض آپ نے مصافحہ فرماتے وقت ایک صحابی کے ہاتھ کو گرم جوشی سے پکڑے رکھا اور اس وقت چھوڑا جب محسوس کیا کہ وہ چاہتا ہے ہاتھ کو اٹھانا بلکہ جب ہاتھ ملایا تو اس سے معلوم بھی کیا کہ اس کے گھر میں خیریت ہے اس کے بچے ٹھیک ہیں والدین ٹھیک ہیں اور اگر اس کے گھر والوں سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے تو نام لے کے پوچھا کہ فرد کیسا اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک فرد راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو سلام کر رہا ہے اور وہ جواب دیتے میں چلے جارے ہیں لیکن کوئی اس سے پوچھتا نہیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر لاکر کہا کہ آئیے کھانا کھائیں ساتھ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ شخص عزت نفس کی بنا پر کس سے نہیں کہہ رہا کہ میں بھوکا ہوں لیکن آپ نے اس کو بغیر یہ پوچھے کہ میں بھوکے ہو یا فاقہ سے ہو یا نہیں ہو یہ جانتے ہوئے یہ اخلاق کا وہ تصور ہے جو تطبیقی یا عملی اخلاق کہا جا سکتا ہے اس لئے اسلام کے حوالے جب بات کرتے ہیں تعلیم یا اخلاق کی تو دونوں میدانوں کے اندر یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تطبیقی ہیں جنہیں ہم انگریزی زبان میں اپلائیڈ کہتے ہیں ان میں نہ فلسفہ ہے کوئی نہ کوئی الجھاوا ہے بلکہ انسانی فطرت سے قریب ترین انسانیت کے لئے انتہائی مفید اور جو اردگرد افراب پائے جاتے ہیں ان کے لئے ایک ایسی قابل عمل مثال ہے کہ حریقے کر سکتا ہے مجھے بتائیے کہ وہ کون سا دین ہوگا جس میں یہ بات کہی جائے کہ اگر آپ کو کوئی شخص روزہ دار مل جاتا ہے تو آپ اس کا روزہ کھلوا دیں جب آپ کھلوائیں گے تو آپ کو روزہ کے برابر سواب ملے گا لیکن اب کھلوائیں کس چیز سے روزہ کا نام سامنے آتی ذہن میں جو ہمارا تصور آتا ہے جو ہم ویجولائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دسترخان لگا ہوا ہے جس میں شربت بھی ہے دودھ کے آئے گلاس بھی ہے کھجورے بھی ہیں پکوڑے بھی ہیں چاٹ بھی ہے اور بشمار چیزیں رکھی بھی ہیں لیکن ہر شب یہ نہیں کر سکتا اگر یہ کہا جائے کہ آپ افطار کروائیں اور کروانے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ یا چھے یا دس انواع و اقسام قسم کی چیزیں موجود ہوں جب افطار کروائجے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک دودھ کے گلاس سے ایک خجور سے افطار کروا دی عجر اسی کے برابر ہے جو آپ نے سو جاتا ہے کم از کم پندرہ کھانے ہوتے ہیں افطار کرواؤں گا جب سواب ہوگا پھر یہ آتا ہے کہ اگر دودھ بھی آپ کے پاس اتنا ہے کہ نہ کافی ہو تو دودھ میں پانی ملا کے کروانے سے بھی عجر وہی ہے اور اگر دودھ بھی نہ ہو اور صرف اسکائی جوس ہو یعنی آسمان سے آیا ہوا پانی تو وہ اس سے کروا دیں اس کا عجر وہی کا وہی ہے جتنے یہ آپشنز ہیں یہ سب وہ ہیں جو آسانی پیدا کرنے والے ہیں یہ سب وہ ہیں جو عملی ہیں میں نے مثال اس لیے دی کہ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اسلام کی اخلاقیات کی جو تعلیم ہے وہ نظری نہیں ہے بلکہ عملی اور تدبیقی ہے اور انتہائی آسان ہے ہر فرد کے لیے یہی مفہوم ہے سنت کا کہ وہ چیز جو آپ نے عمل کر کے دکھائی ہے وہ مشکل نہیں ہے وہ ایک عام فرد کے لیے جو نہ پی ایج ڈی ہو نہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو نہ کسی مشہد کا خطیب ہو اس کے لیے بھی وہ کرنی بڑی آسان ہے اس سے ہمیں آخری گزارش یہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم اور اخلاق تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ تعلیم ذریعہ بنے اس اخلاق کا جو ایک فرد کو انفرادی حیثیت سے خاندان کے اندر معاشرے کے اندر اور ملک ہی نہیں ہے بلکہ عالمی برادری کے اندر ان فرائض کو ادا کرنے کی تربیت دے سکے جو انسانیت کا مقصود اور منتحہ ہیں یہ کیا ہیں بات شاید لمبی ہو جائے لیکن اختصار کیلئے میں صرف یہ ارز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم وہ ہو جس سے کہ منفات نہیں بلکہ جس سے کہ وہ فائدہ ہو جس میں انسان کی روح انسان کا جسم انسان کا پورا معاشرہ اس کا اردیرت کا محول ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کریں اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ایسی مشین اجات فرماتے ہیں جس کا دھوان فضاء کو الودہ کر دیتا ہے تو یہ علم کا غلط استعمال ہے علم کا استعمال اس وقت اخلاقی ہوگا جب آپ ایک ایسی عالترین مشین اجات کریں جس میں وہ سارے کاموں جو آپ چاہتے ہیں اور ساتھ میں نہ فضاء الودہ ہو نہ اس میں زیادہ اخراجات ہو اور اس میں پائداری پائی جائے لوگ کے لئے فائدی کے شکل پائی جائے یہ مشین بنانا ایک اخلاقی عمل ہے اخلاق محض آپ کا مسکرا کے ملنا یا کسی کا استقبال کرنا نہیں ہے گویا تعلیم اسی وقت تعلیم ہو سکتی ہے جب وہ اسلام کے ان عالی میارات کو اس میار کو جو اس نے آپ کی حیات مبارکہ کی شکل میں اور قرآن کی تعلیمات کی شکل میں ہمیں سامنے رکھا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہمیں بتائے کہ ایک طالب علم نہ صرف چند معلومات کو حفظ کر لے اذبر کر لے اور اس کا ماہر بن جائے بلکہ وہ اس معاشرے کے اندر اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے پڑاوسی کے ساتھ اپنے ہمجماعت کے ساتھ حوصل میں جو اس کے ساتھ رہتا ہو اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے تعلیم اخلاقی رویہ کا نام ہے اخلاقی رویہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو تصنع کے لیے نہ ہو مسنوعی نہ ہو بلکہ جو آپ کے ہر ہر عمل سے جس بات کا اظہار ہوتا ہو اور جو آپ کی فطرت سانیا بن جائے جو آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے اور آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ میز ایک انسٹنکٹیو جبلی کام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ ایک اخلاقی محرک کی بنا پر کر رہے ہیں یا آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے اخلاقی فرض ہونے کی بنا پر آپ کو اس سے خوشی بھی ہوگی افراد کو فائدہ ہی پہنچے گا معاشرے کی بہتری بھی ہوگی محول کی بہتری بھی ہوگی گویا آپ کا اخلاقی عمل جو تعلیم کی بنا پر وجود میں آئے گا وہ معاشرے کی اصلاح ترقی اور اس کے بھلائی کے لئے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم بطور ایک اخلاقی عمل کے معاشرہ تبدیلی اور اصلاح کا نام ہے جب تک تعلیم وہ نہ ہو جو معاشرہ اصلاح کرنے والی ہے اس وقت تک یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات کا جگجہ کیا جانا ہو ان کو ایک دماغ میں بند کر دینا ہو لیکن وہ تعلیم نہیں کہی جا سکتی تعلیم ایک جوہر نہیں ہے جہاں پانی جمع ہو گیا اور سڑ گیا بلکہ یہ ایک بہتہ ہوا وہ چشمہ ہے جس سے کہ ہر لمحے تازہ فرد بخش پانی لوگوں کو مل رہا ہے حیات مل رہی ہے زندگی مل رہی ہے نمو مل رہی ہے اور جس کے نتیجے میں نہ صرف ایک فرد بلکہ پورا کا پورا معاشرہ اور معاول اچھائی حاصل کر رہا ہے گویا تعلیم اور اخلاق ان دونوں کا تعلق غیر منقسم ہے اسے ہم تقسیم نہیں کر سکتے اور جہاں کہیں بھی یہ تقسیم ہوگی وہاں تعلیم نہ کہا رہا ہو جائے گی چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم سیکولر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ایک شخص کو یہ سکھا دے کہ ایک مشین کیسے بنائی جاتی ہے ایک بائیو کیمسٹ کس طرح سے ایک محلول بناتا ہے ایک کیمسٹ کس طرح سے ایک دوہ بناتا ہے اور یہ جب اس کو آ جائے گا تو بڑا ماہر کیمسٹ ہو گیا بڑا ماہر انجینر ہو گیا لیکن کیا جو کچھ نے بنایا ہے یہ ایک فرد کی فطری ساخت جسم کی بنادی ضرورت معاشرے کی ضرورت کے مطابق رکھتا ہے نہیں رکھتا اس سے کبھی غلط نہیں ہوتی گویا سیکولر ایڈیوکیشن انسان کو نہ صرف دو خانوں میں تخصیم کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم اتوار کے دن بڑے اچھے عیسائی ہو ہفتے کے دن بڑے اچھے یہودی ہو جمعہ کے دن بڑے اچھے مسلمان ہو لیکن اس کے علاوہ دنوں میں وہی کرنا جو ایک مادہ پرست میکینیکل تصور حیات رکھنے والا فرد کرتا ہے جسے ہم روبوٹ کہتے ہیں یعنی آپ ایک ایسے میکینیکی آلہ بن جائیں جو بقیہ دنوں کے اندر وہ سارے کام بڑے اچھے انداز سے کرے جو ایک روبوٹ کر سکتا ہے جب آپ ایک بڑے قابل لائق مفقر ہیں یہ ہے تصور تعلیم سیکولر اور سیکولر تعلیم ایسا انسان بناتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہو امریکہ ہو چین ہو کوئی بھی جگہ ہو دنیا کی آپ جا کے دیکھئے کہ جتنا نقصان سیکولر تعلیم نے انسانیت کو پہنچائے کس اور نہیں پہنچائے سیکولر تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو خانوں میں باڑھ دیں جب شخصیت خانوں میں بڑھ جائے گی تو وہ کیا تعمیری کام کرے گی ایک شخص جو ہفتے کے سات دنوں میں سات روپ ڈھالتا ہے ہر روپ اس کا جو ہے وہ روپ اس طرح کا ہے کہ بڑا مہارت کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہے لیکن جو سات روپ اختیار کر کے ایک شخص کام کر رہا ہے کیا وہ قوسِ قضاء کی طرح یک جا بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا کیا وہ روشنی بن سکتا ہے کبھی نہیں بن سکتا کیا وہ علم دیسکتا ہے کبھی نہیں دے سکتا اس بنا پہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ سیکولر تعلیم سیکولر تعلیم اور اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کہتے ہیں دینی تعلیم تو دین تعلیم کا لفظ استعمال کرتے وقت ہم بغیر یہ کہے کہ ہم تخصیم کو مانتے ہیں ہم ایک تخصیم کو مان رہے ہوتے ہیں ہم یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کی حکمت یہ تو دین ہے لیکن جب ہم کام کر رہے ہیں ایک لیبریٹری میں تو یہ دنیا ہے اسلام اس تخصیم وہ تسلیم نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر لیبریٹری میں کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ چائے بنا رہے ہیں تو چائے بناتے وقت آپ اس میں کیا ڈالیں گے کتنا ڈالیں گے کتنی دیر تک ڈالیں گے جب تک سارا کام آپ نہ کر لیں چائے ٹھیک نہیں بنے گی زندگی بھی ایسی ہے زندگی کے اندر بھی جب آپ سب اجزاء یکسان طور پر جو ضرورت ہے وہ نہیں کریں کہ وہ نہیں ہو سکتی گویا تعلیم کا مقصد محض چائے کا رنگ نہیں ہے محض چائے کی مقدار نہیں ہے محض چائے کی مٹھاس نہیں ہے بلکہ وہ مکمل چائے ہیں زندگی بھی ایسے ہی ایک اکائی ہے جس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پانچ دن سیکولر زندگی کے ہیں اور دو دن جو ہیں ان میں آپ کو بیٹھ کر کے ریاضت کرنی ہے نفس کو پاک صاف کرنا ہے بڑے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے پھر وہاں پہ جا کے وہ سارے کام کرنے ہیں جن کے اندر اللہ کو ہر جگہ سے خارج کر دیا جائے سیکولرٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ کار آپ کی ذات جس میں شاید آپ کے قلب کا جغرافیہ یا آپ کے دماغ کا جغرافیہ یا بہت آپ نے تیر مارا تو مسجد کا جغرافیہ ان مقامات پہ تو اللہ تعالیٰ کو رہنے کی کام کرنے کی دیدنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ نہیں ہے باقی جو کچھ ایڈم سمیت کہے گا کال مارس کہے گا سگمن فرائیڈ کہے گا میرے نوسکی کہے گا درکائم کہے گا مجھے وہ سک پچھ کرنا ہے یہ وہ تخصیم ہے جو زندگی کو بیمانی بنا دیتی ہے اسی بنا پہ سیکولیریٹی کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بڑا فرمانی ہے لا دینیت یعنی اس سے آدمی کا دینی واقع نہیں رہا تھا اس لیے جو تعلیم کسی کو سیکولر بنائے گی وہ اس کو اس طرح خانوں میں باڑھ دے گی کہ اس کی شخصیت کی قوت ختم ہو جائے گی آپ ایک رسی کے تمام دوریوں کو جس سے مل کر کہ وہ بنی ہے ان سب کو الگ کر دیجئے اس بنا پہ کہ ایک جو ہے وہ اس کا نام تعلیم ہے ایک کا نام معیشت ہے ایک کا نام طب ہے ایک کا نام فلا ہے یہ دھارے جو دھاگے ہیں یہ دھاگے انتہائی کمزور ہو جائیں گے ان دھاگوں کو آپ جوڑ دیجئے تو ایک رسی بن جائے گی اسے اب ہی توڑ سکتے شخصیت کا بھی آپ یہ حال کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولر شخصیت ہو تو وہ شخصی ان دھاگوں میں بدل جاتی ہے وجہ ایک رسی کے شکل مضبوط ہونے کے اور جب شخصیت مضبوط نہیں ہوگی تو وہ معاشرتی مسائل کا سیاسی مسائل کا اخلاقی مسائل کا ذاتی مسائل کا حل کیا کرے گی آپ نے کیا چیز پیدا کی تعلیم کے بعد اگر آپ نے یہ دھاگے پیدا کر دیئے تو کیا تیر مارا آپ دھاگے پیدا کر کے آپ کہتے ہیں کہ سیکولرٹی بڑی کارامت ہے اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے علم کے ساتھ اقل کے ساتھ منطق کے ساتھ گویا یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ جہاں پہ سیکولرٹی ہے وہاں پر مجھے بتائیے ٹیموتھی نے جو وہاں پر امریکہ کے اندر مشہور واقع ہوا سینٹ لوئس کے اندر کے ایک کوٹ ہاؤس بیلڈنگ میں گھس کر کے تین سو چالیس بے گناہ امریکیوں کو ختم کر دیا یہ کسی دینی مدرسی کی پیداوار تھا سیکولرٹالیم کے پیدا کردہ ہوا تھا اس نے تعلیم سیکولرٹالیم میں حاصل کی تھی آپ جا کے جائزہ لے کے دیکھیں کبھی نیٹ کے اوپر آپ کو معلم ہوگا کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دینی تعلیم کے لوگ یہ کر دیتے ہیں جو پاکستان کے اندر ستر سال میں کیمپسز کے اوپر یونی الیکشنز کے اندر آپس میں ہاتھا پائیاں ہوئی ہیں چاکو چلیں گولیاں چلیں یہ سب کے سب دین جماعتوں نے کروائی تھی دینی مدرسوں نے کروائی تھی یا اس تعلیم میں کروائیا تھا جس تعلیم کے بارے میں کہایا تھا کہ سیکولرٹالیم ہم کیوں کہتے ہیں کہ انوارسی کی تعلیم سیکولر ہے اس لئے کہتے ہیں کہ وہ یہ اخلاقی شخصیت وہ فرد جس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو جس میں یک جہتی ہو جو ایک یونی فائیڈ پرسنیلٹی ہو جو اسکیزو فرینک نہ ہو جو بٹی بھی نہ ہو خانوں کے اندر جس کے روئیے مختلف نہ ہو بلکہ ہر معاملے میں اس کے روئیے میں ایک یک جانی پائی جائے یک جہتی پائی جائے یہ جب تک نہ کیا جائے اس وقت تک تعلیم اور اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا اور تعلیم صرف وہی کہی جا سکتی ہے تعلیم جو اخلاق کو اس کے عملی شکل کے اندر ایک شخص کے دل و دماغ میں اس کی نظر میں اس کی فہم میں اس کے تمام جسم میں گردش کرنے والے خون کی شکل میں تبدیل نہ کر دے جب تک وہ اخلاق گردش نہیں کرے گا جسم کے اندر اس وقت تک اس سے ہونے والے افعال بھی غیر اخلاقی ہوں گے ایک چیز میں یہ بھی چاہوں گا آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل کرنا کہ ہمارے ایک عام رجحان یہ بن گیا ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جائے جس میں تشدد پایا جائے انتہا پسندی پائی جائے تو ہم فوراً ایک عمومی تصور پیدا کر دیتے ہیں کہ ساری یونیورسٹیاں اور سارے تعلیمی دارے اس کی آماجگاہ ہیں اس کے لیے وہ کارخانہ ہیں اور وہ ایسے افراد بنا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کسی دن کسی بہت معروف ہوائی کمپنی کا جہاز بہت احتمام کے ساتھ جہدہ لینے کے بعد اڑتا ہے اور کسی ہاتھ سے کا شکار ہو جاتا ہے اور اخبار میں سرخی لگتی ہے کہ فلا انتہائی اہم معروف کمپنی کا جہاز تباہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہونا یہ چاہیے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی فرد اس کمپنی کے جہاز پر کبھی سفر نہ کرے کیا جب یہ خبر سرخی بن کے تباہ کی گئی تو کسی کو یہ احساس ہوا کہ اسی دن اسی لمحے یا اس ایک لمحے پہلے یا بعد اس کمپنی کے چار سو جہاز چار سو مقامات سے اڑے تھے اور اپنے چار سو منزلوں تک بحفاظت پہنچ گئے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے ایک جہاز کے تو ایک جہاز کی بنا پر سفر چھوڑ دینا اور چار سو جہازوں کے صحیح پہنچنے کی بنا پر سفر ملتوی کر دینا کیا یہ اخری رویہ کہا جا سکتا ہے گویا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو وہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں نی جی یہ تو جامعات ہی یہ کر رہی یہ وہی شکل ہے جو پہلے کہی جاتی رہی تھی کہ دینی مدارس یہ کرتے ہیں اگر کسی دینی مدارسے میں چچا سام کی خواہش اور براہ راست دساندازی کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ وہ کس طرح سے مشین گن یا کاشن کوب چلائیں اور انہوں نے جا کر کہ چچا سام کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ کام کر لیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پندرہ سو سال سے دینی مدارس کے نساب میں کلاشن کوب چلانا شامل تھا یا کر لیا گیا کسی نے یہ کوشش کی جاننے کی میں دعوے سے یہ بات ارز کروں گا کہ دینی مدارس کے نسابات کو دنیا بھر میں اور خاص بھر پاکستان ہی میں نہیں بلکہ ان مدارس میں جن کے نام آتے رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ طلبہ کو بعض اداروں نے تربیت دینے کے بعد افغانستان میں یا مختلف مقامات پہ بھیجا استعمال کیا ان مدارس کے نساب کا جائزہ لے کے یہ بتایا جائے کہ گزشتہ دو سو سال سے کیا ان کے نساب میں یہ بات شامل ہے کہ ہیلی کوپر کس طرح اڑایا جاتا ہے کیا اس میں یہ شامل ہے کہ ہینگرینیٹ سے پن نکال کے کیسے پھیکنا چاہیے کیا اس میں یہ شامل ہے کہ کلاش انکوف کی جب گولیاں ختم ہو جائیں تو کیسے ریفل کیا جائے یہ سب چیزیں اگر نساب میں شامل ہیں اور دو سو سال سے پڑھائی جا رہی ہیں جب آپ کوئی حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دینی مدارس یہ کریں لیکن کبھی آپ نے تحقیق کی نہ تحقیق کو انکریج کیا یا سمجھنا چاہا بلکہ محض افواہوں کی بنا پر ایک قیاسی تصور قائم کر کے کہ چونکہ چاچا سام نے فلاں مدرسے کے افراد کو کسی بنا پر ممزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم بہتی چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں اور بڑی موٹی مثال جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ کسی بیرونی ملک کے کہنے پر اگر کسی مدرسے سے کچھ طلبہ کو اٹھا کر کے تربیہ دے کے کہیں بھیج دیا گیا اور انہوں نے انہوں کا مصد پورا کر دیا تو کیا اس کے بار یہ کہنا کہ تمام مدارس یہی کام کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور کریں گے اس لئے ان کو ختم کر دیا جائے کیا یہ چیز کسی بھی عقلی ذاویے سے درست کہی جا سکتی ہے حتیٰ کہ کیا جذبات ہمیں عزت دیتے ہیں ایسی بات کرنے کی ہم جذباتی باتیں بہت سے کرتے رہتے ہیں لیکن کیا جذبات میں اسی گنجائش پائی جاتی ہے اگر گنجائش نہ جذباتی گفتگو میں ہے نہ عقلی گفتگو میں ہے تو پھر یہ صرف ایک ایسی افواہ ہے جسے ہم فوبیا کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہوں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہی شکل اب سامنے آ رہی ہے کہ جو چیز مدارس کے بارے میں کہہ کہہ کر کے ان کو بدنام کیا گیا اور دماغیں بات بٹھا دی گئی کہ مدارس ہی یہ کام کرتے ہیں اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک انیورسٹی میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے جڑیں جا کے وہاں ملتی ہیں اب یہ ہو گیا کہ صاحب نہ صرف انیورسٹی بلکہ اعلی تعلیمی ادارہ ایچی سی ایسی پولیسیز بناتا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ماروں گھٹنا پوٹے آنکھ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ بدنام کریں کسی ادارہ کو اور جوڑتیں اس کو ایسے ایک واقعے سے جسے کوئی تعلق نہ پایا جائے آپ کا مقصد کچھ اور ہے ایجنڈہ کچھ اور ہے کہہ کچھ اور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اخلاق سے ہٹی ہوئی چیز ہے اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے اور ابلاغی اخلاقیات تقاضی خاص طور پر ہے کہ ابلاغ کے اندر صرف وہ چیز آئے جو اخلاقی ذاوی درست کہی جا سکتی ہے ابلاغیات کو تباہ کرنے والی چیز اس اخلاق کا نہ پایا جانا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پر ہم جو شکر اختیار کر رہے ہیں اس کا رخ یہی ہے کہ کسی ایک واقعے کو بطور ایک اسے کیا کہا جائے تابڑ توڑ خبر کے یا بریکنگ نیوز کے جسے آپ اس طرح سے بار بار دہرائیں کہ لوگوں کو اپنے کانوں پر اور اپنے دماغ پر یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح یہ جو کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ جرمن پروپگنڈا میشینری پھر کہا گیا ہے کہ برطانی پروپگنڈا میشینری اس کا نام بی بی سے رکھا گیا ہے محضب نام ہے وہ یہ کام کرتی ہے اس کام کو ہم اب اختیار کر رہے ہیں کہ بغیر تصدیق کے ایک واقعے کو جنرلائز کر کے نہ صرف اس دارے کو بدنام کرنا بلکہ اس سے وابستہ آرہ داروں کو انوالو کر کے ان پر ایک وار کرنا یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی غیر محضب حرکت ہے جس کو ہمیں انکریج نہیں کرنا چاہئے کوش کرنے چاہئے کہ ہم اقلی طور پر ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھ کر کے جازہ لیں اور اگر بالفرض کسی جامعے سے ایسے شواہد مل بھی جاتے ہیں کہ وہاں کسی استاد نے یا کسی طالب علم نے کسی اور کو بعض ذرائع اختیار کر کے یعنی آپ کہتے ہیں نفسیاتی ذرائع اختیار کر کے کسی کام کرنے پر آمادہ کر دیا جو کیا اس ایک ادارے میں اس کام کا کیا جانا اس ادارے کے سارے کاموں کو ضائع کر دے گا اس ادارے نے اگر ستر سال سے تیس سال سے چالیس سال سے ایک بھلا کام کیا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا کے گماں پر خرابی کی گئی ہو تو محض ایک خرابی کی بنیاد پر آپ یہ رائے قائم کر کے سنسنی پھیلا دیں کیا ابلاغ احمہ کا بنیادی کام سنسنی پھیلانا مایوسی پھیلانا ناومید کرنا لوگوں کے دل دماغ کو منتشر کرنا ہے یا ان کی تعلیم کرنا ان کی امداد کرنا ان کو یہ بتانا کہ کیا چیزیں جدید ترین ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کے ان کا استعمال کر سکیں میرے خیال میں بنائی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی